بچوں کو گفت دینے کے لیے بابا بی بی دونوں کے ہیں یہ امریکن برینڈ ہے بہت اچھی قوالیٹی میں یہ دیکھیں امریکن برینڈ میں یہ ساڑھے تین ہزار کا فیڈر ساڑھے تین ہزار کا فیڈر تک مل جاتا ہے اور اس میں سشتے والے پاکستانی لوکل یہ سشتے یہ دیکھیں سات سو روپے کا چھ سو روپے کا پانچ سو روپے کا اسے دوہزار کے اور اس میں بڑے سائج ہے اور اس میں فور پیسے جو ہے وہ جوِ نا ساڑھے تین ازار کے اس کا پرائز ہے چھو بی سو روپے اس کا ساتھ ٹروزر بھی ہے ہمارے پاس wor برینڈ وی لوکل اس کے نام لکے ہوئے سب اس یہدہ اور یہ گل حمد کا گل حمد کا سور کتنے کا ہے یہ مطلب پہنچی سو چونچی سو چھو فیڈر ہمت سبسکرائب کیجئے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ایوری وائنم کیسے ہیں آپ سب تو تو یہ آپ جو فرسٹ فلور کا تو آپ کو میں مکمل وزر کروا چکی ہوں یہاں پہ جو آپ نے یہ جنس کے کپڑے ہیں ان کا بھی وزر کر لیا ہے اور لیڈیز کا بھی کر لیا بھی چلتے ہیں بچوں کی مکمل ورائٹی دیکھنے تو بچوں کی ورائٹی دیکھنے کے لیے ہمیں سیکنڈ فلور پہ جانا پڑے گا تو چلیں آئے پھر سیکنڈ فلور پہ چلتے ہیں تو یہاں بھائی نے مجھے پھر جو ورائٹی دکھائی وہ ساری میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے یہ جو پیکنگ والے سوٹ ہے میں نے یہاں پہ یہ دیکھے یہ ماشاءاللہ سے بہت مجھے آرٹیکل بہت اچھا لگا بچوں کو گفت دینے کے لیے بہت پیاری چیز تھی مکمل پیکنگ کے ساتھ ان کے پاس سوٹ تھے تو اس کے بعد جو کیپس بکارا کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے لیے ہمیں اچھے والے کیپ نہیں ملتے ہیں ان پورٹیڈ والے ان کے پاس وہ بھی مکمل ورائٹی تھی بابا کی اور بیبی دونوں کی اس کے بعد پھر میں نے یہ پیکنگ والا سوٹ جو دیکھا یہ ساڑھے تین ہزار کا بھائی نے اس کا ریٹ بتایا جو ہم اچھے اچھے گفٹ بھی کسی کو کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ لو پرائز کی بھی چیزیں تھی ہائی پرائز کی بھی چیزیں تھی لیکن چیزیں ان کے پاس ساری انپورٹیڈ والی تھی یہ جو آپ ٹاول دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان کے پاس بہت اچھے والے تھے یہ بھائی نے مجھے بتایا جب ٹاول تو یہ صرف ٹو فٹی کا تھا لیکن چیز بہت اچھی تھی پھر بھائی نے مجھے چیک بھی کروایا تھا جو ہم ٹاول وغیرہ بچوں کے لیتے ہیں تو وہ اس کی بھر اتر رہی ہوتی ہے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا بچوں کو جب ان کی بوڈی واش کرتے ہیں تو ان کی سکن کے ساتھ ایک وہ روہ سا چپک جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز بھائی نے میرے سامنے کافی دفعہ اس کو ڈچ کیا لیکن اس کے اوپر سے کوئی بھر وغیرہ نہیں اتر رہی تھی اس کے بعد مجھے چھوٹے چھوٹے شوز دکھائے گے پھر جب بھائی نے مجھے فیڈر دکھایا یہ البتہ بہت مہنگا تھا یہ بتایا بھائی نے ساڑھے تین ازار کا فیڈر ہے میں سن کے بہت حیران ہوئی میں نے ہدوی پہلی دفعہ یہ دیکھا تھا اور اس کے بعد بھائی نے پھر اس کے چھوٹے والا بھی بتایا اس کے بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ چھوٹے والا بھی ہے پھر لوکل بھی مجھے بتائے کہہ رہے تھے سات سو کا بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف مہنگی ہی چیز لے سکتے ہیں یہاں پہ جا کے بھائی نے بولا کہ ہمارے پاس ہر ریٹ کے پرائز ہے پھر میں نے بیک کا پرائز پوچھے تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس دو ہزار سے اس کے ریٹ شروع ہوتے ہیں بیبی بیک کے اور اس کے آگے جتنی آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ کو چیز ملے گی یہاں پھر بچوں کی بہت زبردست فرائٹی تھی اب یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست سوٹ ہے پارٹی فراغ ہے بچے کا یہ تقریباً ڈیر سے دو سال کا سائز ہے اور یہ چیز دیکھیں اس کے ساتھ پھر میں نے گرمیوں کے کورٹن کا جب بولا تو انہوں نے پھر یہ کورٹن میں مجھے سکرڈ ٹائپ کا فراغ دکھایا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے تو مطلب جو آپ کے ڈیمانڈ ہے نا یہ سارا اسی مول میں آپ کو ملے گا اس میں آپ کو میں نے جو جنٹس کی ساری بریٹی دکھائی ہے گریس والوں کے زبردست کورٹن کے واش کے سارے سوٹ دکھائے ہیں اب یہ فروغ دیکھیں یہ ماشالہ سے کتنا اچھا برینڈ کا یہ اچھا بار بار بھائی مجھے بتایا تھے ہمارے پاس لوکل کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس برینڈڈ کپڑے ہیں تو پھر میں مختلف جو سائز ہیں وہ دیکھ رہی تھے اب یہ بھی دو سال کا ییلو کلر کا مجھے بہت اچھا لگا سارے پیارے تھے اس میں کمی کسی چیز کی نہیں لگ رہی تھی یہ شاپنگ کرنے ہمیں مجھے خود کو پنڈی جانا پڑتا تھا کیونکہ یہاں پہ ایسی ورائٹی کبھی ملی نہیں تھی یہ ستار شاپنگ مارٹ جو ہے یہ غازی میں کھل ہے اور یہاں پہ ہر اچھی ورائٹی آپ کو ملے گی یہ دیکھیں اب یہ فروغ سوٹ کتنا پیار ہے یہ بیبی پنگ کلر اور بھی کھلا ہوا لگ رہا تھا اس میں یہ تین چار بہنیں جو ایک جیسے کپڑے پہن تھے ہم ویڈیو میں اکثر دیکھتے ہیں اچھے والے سوٹ ہوتے ہیں ٹک ٹوک پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بچیوں نے پہنے ہوتا ہے یہ وہی والے ڈریس مجھے یہاں پہ نظر آئے یہ کوٹن کا میں نے خود نکلوایا یہ کلر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے پرائز بھی بہت تو جب آپ وزٹ کریں گے آپ کو خود پتہ چلے گا اس کے علاوہ ان کے پاس یہ بوائس کے بہت پیارا شلوارک میز کرتے تھے اور وہ بھی سارے برینڈی ٹیل کرم والوں کے تھے تو یہ جو ایک نام ہے نا جو پہلے کہتے ہیں نا برینڈ بولتا ہے تو یہ کمبل کی مکمل ورائٹی نظر آئی اب آپ خود دیکھیں کہ ہم نے جب بیٹیوں کی بہنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے ہمیں جگہ جگہ پہ کھپنا پڑتا ہے ادھر جائیں ادھر جائیں چیزوں کے لئے ہمیں تسلی نہیں ہوتی ہے مطلب کرائیہ لیدہ سے لگتا ہے گرمی میں خواری لیدہ ہوتی ہے تو وہ بھائی نے مجھے بتایا ہے مارفس کمبل بیٹ شیٹس اب آیا بھی میں نے آپ کو دکھا چکی ہوں چادریں وغیرہ بھی دکھا چکی ہوں فینسی ڈریس بھی دکھا چکی ہوں آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ یہ پیمپرز کی مکمل ورائٹی تھی پھر یہ بابا کے کرتے وغیرہ تھے یہ فروگ دیکھیں اب یہ کتنا پیارا کورٹنگا لگ رہا ہے پھر میں نے بولا بھائی یہ کوئی کرتا بھی کول کے دکھا دے پھر یہ وائٹ والا میں نے بولا تو یہ دیکھیں اب یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ہمیں دور دور جانا پڑتا تھا تربیلے میں رہنے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی کہ ہمیں اچھی چیز کبھی ملتی ہی نہیں تھی اب یہ دیکھیں یہ پارٹی فروگ فنکشن والے سوٹ ہے چھوٹی بچیوں کو جیسے ہی وہ تھوڑا شہو سمبازن کو دل کرتا ہے چونیاں بھی پیننی جائیں اور یہ شروار سوٹ بھی پینا جائیں شلارے پیننے جائیں یہ ساری چیزیں بھی ان کے پاس بھائی بھورے تھے صرف چودہ سو ارپیک ہے اس کے بعد یہ کورٹن کا فراغ دیکھیں یہ کتنا بیبی پنک کلر میں چلا لگ رہا ہے بچیوں کے ساتھ ایسے کھلے کھلے سے کلر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں پھر یہ نائٹ ان کے پاس وہ ٹروزر تھے بچوں کو پینٹ جینز وغیرہ پین کے سونے میں مشکل ہوتے ہیں یہ ٹروزر بھی ان کے پاس مجھے نظر آئے یہ ریڈ پارٹی کلر کا فروگ بہت اچھا لگ رہا تھا اب یہ دیکھیں یہ بابا کا سوٹ کتنا پیارا ٹائی والا لگ رہا ہے پھر بھائی سے میں نے پوچھا یہ ڈبے میں کیا پڑھا ہوا یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ایکسپینسیو والے یہ ٹاول پڑھے ہوں جو کہ بلکل خراب نہیں ہوتے ہیں یہ اکثر شادیوں پہ بھی یوز ہوتے ہیں اور اچھی فیملیز والے گھر میں بھی یوز کرتے ہیں پھر میں نے وہ دور جو تھان پڑھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے بولا یہ نیچے والی شوپ ہے ان کا مال اوپر پڑھا ہوتا ہے مطبق سارے یہ ایک ہی مال ہے لیکن ماشاءالہ سے سمان بہت زیادہ پھر یہ بچوں کے کیری کوٹ وغیرہ یہ ٹاپ بور یہ چیزیں بھی یہیں پہ تھی اور بچوں کی مکمل وریٹی نیو بونز کی ہر چیز آپ کو یہ اوپر والے مال میں جب آپ جائیں گے سیکنڈ فلور پہ ملے گی پھر یہ پیکنگ والا سوٹ مجھے بہت اچھا لگا پھر میں نے بھائی کو بولا یہ بھی مجھے ذرا چیک کروا دیں یہ میں نے دیکھا یہ بھی پیکنگ والا تھا اب یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست چیز ہے پیکنگ میں کسی کو گفٹ دینا ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے اس کے بعد پھر یہ ٹوائز ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کے ان کے پاس بہت زیادہ تھے بیبی بستر بھی تھے اور مطلب جو بھی ایک ضرورت کی چیز ہوتی ہے مکمل وریٹی ان کے پاس مجھے نظر آئی ہے آج میں نے آپ کو بہت پیارا میں نے تین ہی سو میں یہ ویڈیو اس لئے ڈیوائٹ کی تھی کہ آپ کو بھی مشکل نہ ہو کے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور مجھے بھی آسانی ہو یہ پیکنگ سوٹ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تو آج آپ نے پھر میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا پھر اجازہ دے اللہ حافظ ایک سیکنڈ